دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے اسلام علیکم بالوں سے زیب و زینت فطرتاً عورتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حسین سے حسین تر نظر آئیں اس مقصد کے لیے باساوقات وہ ایسے طریقے بھی اختیار کرتی ہیں جو شرعاً ممنوع ہوتے ہیں بال خوبصورتی میں قلیدی کردار ادا کرتے ہیں اس لیے بناو سنگار میں بالوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے فطرت کے اصولوں کے پیش نظر شریعت متحرنے جو حیکام دیئے ہیں وہ فطری حسن جمال کو دوبالہ کر دیتے ہیں مثلاً عورتوں کو گھنے اور لمبے بالوں سے نوازا تو مردوں کو کانوں تک کانوں کلوں تک کندوں تک بال رکھنے کی اجازت دی مردوں کو داڑی سے زینت بکشی تو عورتوں کے چہرے کو بالوں کے بغیر حسن جمال سے مزین فرمایا مردوں کے سینوں کو بالوں سے باروب بنایا تو عورتوں کی چھاتیوں کو بغیر بالوں کے ہی جازب نظری سے نوازا زائد بالوں کے متعلق مرد اور عورت ہر ایک کو ایک لہائے عمل دیا کہ ہر افتے ان کے صفائی کریں ورنہ ہر پندرہ دن کے بعد اور آخری گنجائش چالیس دن رکھی ان میں ایک دفعہ ضرور ان زائد بالوں کو صاف کیا جائے اس میں جسم کی نصافت کے علاوہ کئی مسلطے حکمتیں پوشیدہ ہیں الگرز اگر قدرت کے ان زہری اصولوں کو پیش نظر رکھا جائے تو بناوٹی حسن کی چندہ ضرورت نہیں رہتی تاہم شریعت متہارہ نے عورتوں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے حسن و جمال کے لئے مزید سہولیات دی ہیں اگر شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ان سے فائدہ حاصل کیا جائے تو نہ صرف جائز بلکہ ایک پسندیدہ چیز ہے زیل میں زیب و زینت کے ان احکام کو ذکر کیا جائے گا جن کا تعلق بالوں سے ہے بالوں کے پیوندکاری بالوں کے پیوندکاری میں بھی یہی اصول ہے کہ اگر انسانی بالوں سے پیوندکاری کی جائے تو جائز نہیں انسانی بالوں کے علاوہ جانوروں کے بال یا مسنوی بال ہوں تو جائز ہے بالوں کو رنگنے کے نقصانات پر جدید سائنسی تحقیقات اکثر نوجوانوں کو یہ شوک ہوتا ہے کہ ان کے بال بھورے یا سنیری ہو جائیں اس سلسلے میں وہ مختلف ٹیومیں استعمال کرتے ہیں خضاب، وسما، مہندی بھی بعض لوگ استعمال کرتے ہیں اس سلسلے میں ہائیڈروجن بھی لگائی جاتی ہے جس سے بال وقتی طور پر سنہری اور خوبصورت ہو جاتے ہیں لیکن ان سب رنگوں کا بلا آخر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں عام سے سوچ کی بات ہے کہ وہ کیمیکل جو بالوں کا رنگ تبدیل کر دے وہ بالوں کو کب زندہ چھوڑے گا اکثر ممالک میں بالوں کو ترہ ترہ سے رنگنے کا رواج دن بدن تیزی سے بڑھ رہا ہے بالوں کو فیشن کے لیے رنگا جائے یہ کسی مجبوری کی وجہ سے دونوں صورتوں میں انہیں نقصان پہنچاتا ہے اور یہ عمل بالوں کی جڑوں کو کمزور کر دیتا ہے کیونکہ جتنے خضاب یہ لگانے والے لوشن ملتے ہیں ان سب میں تیز کیمیائی اجزاء شامل ہوتے ہیں جن سے رفتہ رفتہ بالوں کی قدرتی چمک زائل ہو جاتی ہے جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں اور بال گرنن شروع ہو جاتے ہیں جو خواتین محض نمائشی طور پر بالوں کو رنگتی ہیں وہ جلد یا تو اپنے بالوں سے ہاتھ دو بیٹھتی ہیں یا قبل از وقت سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہی نہیں بلکہ بعض کیمیائی اجزاء جلد میں جذب ہو کر راشا اور احسابی درد پیدا کرتے ہیں تاریخ میں القدس شہر پر چوبیس مرتبہ قبضہ کیا گیا دنیا کا سب سے بڑا پارک کینیڈا میں ہے ہٹلر بریلن کا نام بدل کر جرمنیا رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا ماش کی دال اور دھین کو ایک ساتھ کھانے سے بلیڈ پریشر تیزی سے بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے ایسی عورت نوے سال میں بھی بوڑی نہیں ہوگی جو رات کو دودھ میں خجور اور بادام ڈال کر پیتی ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس مچھر نہ آئیں تو آپ کو چاہیے کہ تھوڑی سی جسم پر ویکس لگا لیں اگر آپ مکھیوں سے تنگ آ گئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے کمرے میں تھوڑی سی چائی کی چمچ جتنی ویکس کمرے میں رکھ دیں تو مکھییں آپ کے کمرے میں نہیں آئیں گی کسے بھی موٹی عورت کا وزن کم نہ ہو رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ یہ تین سے چار چیزیں کھا لے تو اس کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا اجوائن خوشک میوے گرین ٹی پی لے اور لیمو بلا ناغہ کھائے اس سے اس کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ کچھ دنوں میں دبلی ہو جائے گی اگر آپ کو ہچکیں زیادہ آ رہی ہوں تو لوگ کھا کر پانی پی لیں اس سے آپ کی ہچکیں رکھ جائیں گی جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراں جواب دے دیں یہ سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے زیادہ سونے کی عادت آپ کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرم پانی تمام بیماریوں کے لئے فائدہ مند ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ایک پاؤ دیسی گھی اور تیس سے چالیس نیم کے پتوں کو ساف کر کے دیسی گھی میں جلائیں جب پتے سیاہ ہو جائیں تو پتے نکال کر زائے کر دیں اور گھی کو محفوظ کر لیں اور اسے روزانہ سالن روٹی یہ چمچ سے کھائیں باباسیر کے لئے بہت مفید ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس سے رنگ سرخ ہوتا ہے شام پانچ سے سات بجے کے درمیان آپ کا دماغ زیادہ ایکٹف ہو جاتا ہے اسٹار فش ایک ایسی مچلی ہے جس کی ٹانگیں کارتی جائیں تو دوبارہ نمودار ہو جاتی ہے وہ خواتین جو اندرونی مسائل کی وجہ سے بے اولاد ہیں ان کو چاہیے کہ باب مولی کے بیج روزانہ رات کو سونے سے قبل نیم گرم پانی سے کھا کر سوئیں یہ ایک قدرتی سبزی ہے جو حمل کے ٹھہرنے میں ان کے لئے مفید ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس میں ایسے انزائمز ہوتے ہیں جو اووری اور نظام حمل کے افعال کو طاقت دینے کا کام کرتے ہیں رات سونے سے پہلے چربی کٹنے والا مشروب سونے سے پہلے ایک گلاس ناریل پانی میں ایک چھوٹا ٹکڑا دارچینی ایک چھٹکی پیسی ہوئی اجوائن اور ایک چمت چہت ملا کر پی جائیں یہ چار چھوٹی چیزیں دن بھر میں کام کرنے سے آپ کا وزن تیزی سے کم ہوگا اور صحت بھی اچھی رہے گی ان چیزوں میں موجود اجزاء آپ کے جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کر کے چہرے کو رونائی بخشیں گے حمل کے شروع کے تین مہینوں میں زیادہ تر خواتین کو بہت زیادہ الٹی اور متلی محسوس ہوتی ہے جس کے وجہ سے پوٹاشیم کی کمی ہو جاتی ہے اس کو دور کرنے میں خجور مددکار ہے صرف چار خجوروں میں 696 ملکرام پوٹاشیم موجود ہوتا ہے آدھا چائے کا چپچ پیسے ہوا تل کو نیم گرم پانی کے ساتھ پینا خواتین کے بہت سے مسائل میں مفید ہے اس سے حیث کے درد میں آرام ملتا ہے اس کے علاوہ مہواری میں بے قائدگی کے مرض کو بھی دور کرتا ہے مخصوص ایام میں بے قائدگی بھی اگر ہو جائے تو ایسی خواتین بینگن کا استعمال کریں اس کے علاوہ جانان کے پتوں کا کہوہ بنا کر پیئیں یہ دونوں اجزاء پی سی او جیسے مسائل کو ختم کرنے اور مہواری کی پیچیدگیوں کو کنٹرول کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں اکوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے بزرگ بننے سے پہلے علم حاصل کرو جو آدمی خود کو عالم کہے وہ جاہل ہے اور جو خود کو جنتی کہے وہ جہنمی ہے سلام کرنا مجلس میں دوسروں کے لئے جگہ چھوڑنا اور مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا محبت بڑھاتا ہے تم نے لوگوں کو اپنا غلام کیوں بنا لیا ہے حالانکہ ماں انہیں تو انہیں ازاد جنا تھا خوشو خضو کا تعلق دل سے ہے نہ کہ ظاہری حالت سے شکریہ محبت بڑھاتا ہے 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 موسیقی